قوبہ نے بیان کیا ان سے محارب بن دسار نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے گھر رات کے وقت اترنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ایک حمید تویل نے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ آپ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ واپس ہوتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظر پڑتی تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے کوئی دوسرا جانور ہوتا تو اسے بھی ایڑ لگاتے ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ حارس بن عمیر نے حمید سے یہ تلفز زیادہ کیے ہیں کہ مدینہ سے محبت کی وجہ سے سواری تیز کر دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو دو شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عثاق نے کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی انسار جب حج کے لیے آئے تو احرام کے بعد گھروں میں دروازوں سے نہیں جاتے بلکہ دیواروں سے کود کر گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے پھر اسلام لانے کے بعد ایک انساری شخص آیا اور دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا اس پر لوگوں نے لعنت ملامت کی تو یہ وہی نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے سے دیواروں پر چڑھ کر آؤ بلکہ نیک وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو سحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تین عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے مالک نے سمی سے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراں گھر واپس آ جائے صحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چار زید بن اسلم نے خبر دی ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا کہ انہیں اپنی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی خبر ملی اور وہ نہایت تیزی سے چلنے لگے پھر جب سرخی غروب ہو گئی تو سواری سے نیچے اترے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب میں دیر کر کے دونوں عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1805 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے کہ عبداللہ بن عمر فساد کے زمانے میں عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کعبہ شریف پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا چنانچہ آپ نے بھی صرف عمرے کا احرام باندھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال صرف عمرے کا احرام باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1806 جویریہ نے نافے سے بیان کیا انہیں عبداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ جن دنوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حجاج کی لشکر کشی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کیونکہ آپ مکہ جانا چاہتے تھے کہ اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں کیونکہ ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کو بیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے آپ بولے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور کفار قریش ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں حائل ہو گئے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی نہر کی اور سر مڈا لیا عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بھی انشاءاللہ عمرہ اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے میں ضرور جاؤں گا اور اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تو تواف کروں گا لیکن اگر مجھے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ موجود تھا چنانچہ آپ نے ذلحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا پھر تھوڑی دور چل کر فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہیں اب میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ حج بھی اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے آپ نے حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو کر ہی دسویں ذلحج کو احرام کھولا اور قربانی کی آپ فرماتے تھے کہ جب تک حاجی مکہ پہنچ کر ایک تواف زیارت نہ کر لے پورا احرام نہ کھولنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سو سات جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ عبداللہ کے کسی بیٹے نے ان سے کہا تھا کاش آپ اس سال رک جاتے تو اچھا ہوتا اسی اوپر والے واقع کی طرف اشارہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سو آٹھ اکرمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سال مکہ جانے سے روک دئیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں اپنا سر مڈایا اور ازواج متحرات کے پاس گئے اور قربانی کو نہر کیا پھر آئندہ سال ایک دوسرا عمرہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سو نو سالم نے خبر دی کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے کہ اگر کسی کو حج سے روک دیا جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا تواف کر لے اور صفہ اور مروہ کی سعی پھر وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے جہاں تک کہ وہ دوسرے سال حج کر لے پھر قربانی کرے اگر قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سو دس معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عربانے اور انہیں مسور رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانی سر مڈانے سے پہلے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سو گیارہ نافے نے بیان کیا کہ عبداللہ اور سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی کہ وہ اس سال مکہ نہ جائیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا احرام بانگ کر گئے تھے اور کفار قریش نے ہمیں بیت اللہ سے روک دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نہر کیا اور سر مڈایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سو بارہ نافے نے بیان کیا کہ فتنہ کے زمانے میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو حدیبیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا آپ نے عمرے کا احرام باندھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال عمرے ہی کا احرام باندھا تھا پھر آپ نے کچھ غور کر کے فرمایا کہ عمرہ اور حج تو ایک ہی ہے اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی یہی فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں میں تو میں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ اب حج بھی اپنے لیے میں نے واجب قرار دے لیا ہے پھر مکہ پہنچ کر آپ نے دونوں کے لیے ایک ہی تواف کیا آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے اور آپ قربانی کا جانور بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیرہ امام مالک نے خبر دی انہیں حمید بن قیس نے انہیں مجاہد نے انہیں عبد الرحمن بن عبی لیلہ نے اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا غالباً جووں سے تم کو تکلیف ہے انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنا سر منڈالے اور تین دن کے روزے رکھ لے یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری زباہ کر صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چودہ مجاہد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن عبی لیلہ سے سنا ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیبیاں میں میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو جویں میرے سر سے برابر گر رہی تھی آپ نے فرمایا یہ جویں تو تمہارے لیے تکلیف دینے والی ہیں میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سر مڈالے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ لفظ فرمایا کہ مڈالے انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو آخر آیت تک پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن کے روزے رکھ لے یا ایک فرق غلے سے چھے مسکینوں کو کھانا دے یا جو میسر ہو اس کی قربانی کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پندرہ عبداللہ بن معاقل نے بیان کیا کہ ماں کعاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے فدیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کی آیت اگرچہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن اس کا حکم تم سب کے لیے ہے ہوا یہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو جویں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی یا آپ نے یوں فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جہد مشقت تمہیں اس حد تک ہوگی کیا تجھ کو ایک بکری کا مقدور ہے میں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تین دن کے روزے رکھ یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا ہر مسکین کو آدھا سا کھلائیو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سولہ مجاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو جویں ان کے چہرے پر گر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان جووں سے تمہیں تکلیف ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا سر مڈالیں وہ اس وقت خدیبیہ میں تھے سلح خدیبیہ کے سال اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ خدیبیہ ہی میں رہ جائیں گے بلکہ سب کی خواہش یہ تھی کہ مکہ میں داخل ہوں پھر اللہ تعالی نے فدیعہ کا حکم نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھے مسکینوں کو ایک فرق یعنی تین سا غلہ تقسیم کر دیا جائے یا ایک بکری کی قربانی کرے یا تین دن کے روزے رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سترہ عبد الرحمان بن نبی لیلہ نے خبر دی اور انہیں قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو جویں ان کے چہرے پر گر رہی تھی پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھارہ شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس گھر کعبے کا حج کیا اور اس میں نہ رفض یعنی شہوت کی بات مو سے نکالی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انیس صفیان سوری نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور نہ شہوت کی فہش باتیں کی نہ گناہ کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بیس عبداللہ بن ابی قطادہ نے بیان کیا کہ میرے والد صلحِ حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں کا پتا لگانے نکلے پھر ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا لیکن خود انہوں نے ابھی نہیں باندھا تھا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ اقتلاع دی تھی کہ مقام غیقہ میں دشمن آپ کی تاک میں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قطادہ اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کی تلاش میں روانہ کیا میرے والد ابو قطادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگلی گتھا سامنے ہے میں اس پر جھپٹا اور نیزے سے اسے ٹھنڈا کر دیا میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد چاہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا پھر ہم نے گوشت کھایا اب ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا کبھی اپنے گھوڑے کو تیز کر دیتا اور کبھی آہستا آخر رات گئے بنو غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ مقام تعامن میں تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ مقام سقیہ میں پہنچ کر دوپہر کا آرام کریں گے غرض میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اصحاب آپ پہ سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت پیچھے نہ رہ جائیں اس لیے آپ ٹھہر کر ان کا انتظار کریں پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک جنگلی گھتا شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کھانے کے لیے فرمایا حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکیس علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے یہیہ بن نبی کسیر نے ان سے عبداللہ بن نبی قطادہ نے کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم صلی حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا تھا لیکن ان کا بیان تھا کہ میں نے احرام نہیں باندھا تھا ہمیں غیقہ میں دشمن کے موجود ہونے کی اطلاع ملی اس لیے ہم ان کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکلے پھر میرے ساتھیوں نے گور خر دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہسنے لگے میں نے جو نظر اٹھائی تو اسے دیکھ لیا گھوڑے پر سوار ہو کر اس پر چھپٹا اور اسے زخمی کر کے تھنڈا کر دیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ امداد چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر ہم سب نے اسے کھایا اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پہلے ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں اس لیے میں کبھی اپنا گھوڑا تیز کر دیتا اور کبھی آہستا آخر میری ملاقات ایک بنی غفار کے آدمی سے آدھی رات میں ہوئی میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں انہوں نے بتایا میں آپ سے تاہن نامی جگہ میں الگ ہوا تھا اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ دوپہر کو مقام سقیہ میں آرام کریں گے پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے اس لیے آپ ان کا انتظار کیجئے چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا میں نے یہ بھی ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گورخر کا شکار کیا اور کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی موجود ہے اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بائیس صالح بن قیسان نے بیان کیا ان سے ابو محمد نے ان سے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے غلام نعفے نے انہوں نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے تین منزل دور مقام قاحہ میں تھے دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان نے بیان کیا کہا ہم سے صالح بن قیسان نے بیان کیا ان سے ابو محمد نے اور ان سے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام قاحہ میں تھے بعض تو ہم سے محرم تھے اور بعض غیر محرم میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے ہیں میں نے جو نظر اٹھائی تو ایک گورخر سامنے تھا ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا کوڑا گر گیا اور اپنے ساتھیوں سے اسے اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا لیکن ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں اس لیے میں نے وہ خود اٹھایا اس کے بعد میں اس گورخر کے نزدیک ایک ٹیلے کے پیچھے سے آیا اور اسے شکار کیا پھر میں اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لائیا بعض نے تو یہ کہا کہ ہمیں بھی کھالینا چاہیے لیکن بعض نے کہا کہ نہ کھانا چاہیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے تھے میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھالو یہ حلال ہے ہم سے عمرو بن دینار نے کہا کہ صالح بن کیسان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حدیث اور اس کے علاوہ کے متعلق پوچھ سکتے اور وہ ہمارے پاس یہاں آئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیس عبداللہ بن نبی قطادہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد ابو قطادہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کر کے نکلے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو جس میں ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ ہدایت دیکھ کر راستے سے واپس بھیجا کہ تم لوگ دریہ کے کنارے کنارے ہو کر جاؤ اور دشمن کا پتہ لگاؤ پھر ہم سے آمی لو چنانچہ یہ جماعت دریہ کے کنارے چلی واپسی میں سب نے احرام باندھ لیا تھا لیکن ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا یہ قافلہ چل رہا تھا کہ کئی گورخر دکھائی دئیے ابو قطادہ نے ان پر حملہ کیا اور ایک مادہ کا شکار کر لیا پھر ایک جگہ ٹھہر کر سب نے اس کا گوشت کھایا اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں چنانچہ جو کچھ گوشت بچا وہ ہم ساتھ لائے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ ہم سب لوگ تو محرم تھے لیکن ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے احرام نہیں باندھا تھا پھر ہم نے گورخر دیکھے اور ابو قطادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک مادہ کا شکار کر لیا اس کے بعد ایک جگہ ہم نے قیام کیا اور اس کا گوشت کھایا پھر خیال آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں اس لیے جو کچھ گوشت باقی بچا ہے وہ ہم ساتھ لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کو شکار کرنے کے لیے کہا تھا یا کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا سب نے کہا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بچا ہوا گوشت بھی کھالو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوبیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور انہیں صعاب بن دسامہ لیسی رضی اللہ عنہ نے کہ جب وہ ابوا یا ودان میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورخر کا تحفہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا تھا پھر جب آپ نے ان کے چہروں پر ناراضگی کا رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا واپسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ احرام باندھے ہوئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچیس نافے نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم کے لیے کوئی حرج نہیں دوسری سند اور امام مالک نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوپر مذکور ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھبیس تیسری سند اور ہم سے مصدد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عبانہ نے بیان کیا ان سے زید بن جبیر نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم پانچ جانوروں کو مار سکتا ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستائیس چوتھی سند اور ہم سے اسبغ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حفظہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں کوئی گناہ نہیں کووہ، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹ کھانے والا کتہ صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار آٹھ سو اٹھائیس عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جو سب کے سب موزی ہیں اور انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے کووہ، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انتیس ابراہیم نے اسود سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات نازل ہونی شروع ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں آپ کی زبان سے اسے سیکھنے لگا ابھی آپ نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ کی راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو چنانچہ ہم اس کی طرف لپکے لیکن وہ بھاگ گیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کے شر سے بچ گئے وہ بھی تمہارے شر سے بچ کر چلا گیا حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ منہ حرم میں داخل ہے اور صحابہ نے حرم میں ساب مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیس امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عربہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو موزی کہا تھا لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا بھی حکم دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکتیس لیس بن سعید نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے ان سے ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ نے کہ جب عمرو بن سعید مکہ پر لشکر کشی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا امیر اجازت دے تو میں ایک ایسی حدیث سناوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی اس حدیث مبارک کو میرے ان کانوں نے سنا اور میرے دل نے پوری طرح اُسے یاد کر لیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی آپ نے اللہ کی حمد اور اس کی سنا بیان کی پھر فرمایا کہ مکہ کی حرمت اللہ نے قائم کی ہے لوگوں نے نہیں اس لیے کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز اور حلال نہیں کہ یہاں خون بہائے اور کوئی یہاں کا ایک درخت بھی کاٹے لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال فتح مکہ کے موقع پر سے اس کا جواز نکالے تو اس سے یہ کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے اور مجھے بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت ملی تھی پھر دوبارہ آج اس کی حرمت ایسی ہی قائم ہو گئی جیسے پہلے تھی اور ہاں جو موجود ہیں وہ غائب کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیں ابو شریح سے کسی نے پوچھا کہ پھر عمرو بن سعید نے یہ حدیث سن کر آپ کو کیا جواب دیا تھا انہوں نے بتایا عمرو نے کہا ابو شریح میں یہ حدیث تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں مگر حرم کسی مجرم کو پناہ نہیں دیتا اور نہ قون کر کے اور نہ کسی جرم کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے امام بخاری نے کہا ہے کہ خربہ سے مراد خربہ بلیہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بتیس خالد نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے مجھ سے پہلے بھی یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا اس لیے میرے بعد بھی وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا میرے لیے صرف ایک دن گھڑی بھر حلال ہوا تھا اس لیے اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے اور اس کے درخت نہ کاتے جائیں اس کے شکار نہ بھڑکائے جائیں اور نہ وہاں کی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے ہاں اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے تاکہ اصل مالک تک پہنچا دے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر کی اجازت دیجئے کیونکہ یہ ہمارے سناروں اور ہمارے قبروں کے لیے کام آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازخر کی اجازت ہے خالد نے روایات کیا کہ اکرمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شکار کو نہ بھڑکانے سے کیا مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی جانور سائے میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے سائے سے بھگا کر خود وہاں قیام نہ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 1833 جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے مجاہد نے ان سے تاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب حجرت فرض نہیں رہی لیکن اچھی نیت اور جہاد اب بھی باقی ہے اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہو جانا اس شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کسی دن حرمت عطا کی تھی جس دن اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اس لیے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محترم ہے یہاں کسی کے لیے بھی مجھ سے پہلے لڑائی جائز نہیں تھی اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھر کے لیے فتح مکہ کے دن اجازت ملی تھی اب ہمیشہ یہ شہر اللہ کی قائم کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے پس اس کا کانٹا کانٹا جائے نہ اس کے شکار ہاں کے جائیں اور اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے اب آس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر ایک گھاس کی اجازت تو دے جیجئے کیونکہ یہاں یہ کاری کروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازخر کی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار آٹھ سو چونتیس عمرو بن دینار نے بیان کیا پہلی بات میں جو عطا بن نبی رباہ سے سنی تھی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محرم تھے اس وقت آپ نے پچھنا لگوایا تھا پھر میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تعوص نے یہ حدیث بیان کی تھی اس سے میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے ان دونوں حضرات سے یہ حدیث سنی ہوگی متقلم عمرو ہیں اور دونوں حضرات سے مراد عطا اور تعوص رحمہ اللہ ہیں صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار آٹھ سو پینتیس سلمان بن بلال نے بیان کیا ان سے القما بن نبی القما نے ان سے عبدالرحمان اے رج نے اور ان سے ابن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ محرم تھے اپنے سر کے بیچ میں مقام لہی جمل میں پچھنا لگوا دیا تھا صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار آٹھ سو چھتیس عطاب نبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سنتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیس پہنو نہ پجامے نہ آمامے اور نہ برنس اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزوں کو ٹخنوں کی نیچے سے کٹ کر پہن لے اسی طرح کوئی ایسا لباس نہ پہنو جس میں زافران یا ورس لگا ہوا ہو احرام کی حالت میں عورتیں مو پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ پہنیں لے اس کے ساتھ اس روایت کی مطابعت موسیٰ بن اقبا اور اسمائل بن ابراہیم بن اقبا اور جویریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہے عبیداللہ رحمہ اللہ نے ولا ورس کا لفظ بیان کیا وہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت مو پر نقاب نہ ڈالیں اور نہ دستانے استعمال کریں اور امام مالک نے نافے سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے اور لیس بن ابی سلیم نے مالک کی طرح روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹس جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے حکم نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک محرم شخص کے اونٹ نے حجت الودا کے موقع پر اس کی گردن گرا کر توڑ دی اور اسے جان سے مار دیا اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں غسل اور کفن دے دو لیکن ان کا سر نہ ڈھکو اور نہ خوشبو لگاؤ کیونکہ قیامت میں یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انتالیس امام مالک نے خبر دی انہیں زید بن اسلب نے انہیں ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے انہیں ان کے والد نے کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم کا مقام ابواہ میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے مجھے ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہم کے یہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کونے کی دو لکڑیوں کے بیچ میں غسل کر رہے تھے ایک کپلے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا میں نے پہنچ کر سلام کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ کون ہو میں نے عرض کی کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں آپ کے خدمت نے مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے بھیجا ہے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے یہ کہہ کر انہوں نے کپڑے پر جس سے پردہ تھا ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا اب آپ کا سر دکھائی دے رہا تھا جو شخص ان کے بدن پر پانے ڈال رہا تھا اس سے انہوں نے پانے ڈالنے کیلئے کہا اس نے ان کے سر پر پانے ڈالا پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لے گئے اور پھر پیچھے لائے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں اسی طرح کرتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چالیس عمرو بن دینار نے خبر دی انہوں نے جابر بن زید سے سنا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا تھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے اور جس کے پاس تہبن نہ ہو وہ پجامہ پہن لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیس، امامہ، پجامہ اور برنس کنٹوپ یا باران کوٹ نہ پہنے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زافران یا ورس لگی ہو اور اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے پہن لے البتہ اس طرح کاٹ لے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار آٹھ سو بیالیس عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے جابر بن زید نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میدانِ عرفات میں وعظ سنایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو احرام کے لیے تہبن نہ ملے تو وہ پجامہ پہن لے اور اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترالیس عبید اللہ بن موصلی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے اسرائیل نے انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برا رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیقادہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا پھر ان سے اس شرط پر صلاح ہوئی کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر مکہ میں داخل ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوالیس وحیب نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن تاؤس نے ان سے ان کے باپ نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ کو مقات بنایا نجد والوں کے لیے قرن منازل کو اور یمن والوں کے لیے یلملم کو یہ مقات ان ملکوں کے باشندوں کے لیے ہے اور دوسرے ان تمام ملکوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے ہو کر مکہ آئیں اور حج اور عمرے کا بھی ارادہ رکھتے ہوں لیکن جو لوگ ان حدود کے اندر ہوں تو ان کی مقات وہی جگہ ہے جہاں سے وہ اپنا سفر شروع کریں یہاں تک کہ مکہ والوں کی مقات مکہ ہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پینتالیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب زہری نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آ کر خبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا تو ایک شخص نے خبر دی کہ ابن ختل کعبہ کے پردوں سے لٹک رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے آلیس صفان بن یعالی نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص جو جببہ پہنے ہوئے تھا حاضر ہوا اور اس پر زردی یا اسی طرح کی کسی خوشبو کا نشان تھا عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کیا تم چاہتے ہو کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگے تو تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکو اس وقت آپ پر وہی نازل ہوئی پھر وہ حالت جاتی رہی پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے حج میں کرتے ہو اسی طرح عمرے میں بھی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سنتالیس ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ میں دانت سے کاتا تھا دوسرے نے جو اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دانت اکھڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھالیس سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میدانِ عرافات میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے اسے غسل دو اور احرام ہی کے دو کپڑوں کا کفن دو لیکن خوشبو نہ لگانا نہ اس کا سر چھپانا کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے لبیک کہتے اٹھائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ننچاس سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرافات میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس نے اس کی گردن توڑ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دے کر دو کپڑوں احرام والوں ہی میں کفنا دو لیکن خوشبو نہ لگانا نہ سر چھپانا اور نہ ہنوت لگانا کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے لبیک پکارتے ہوئے اٹھائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچاس